سیاہ چنے سیاہ چنے کے دانوں کا ایک ٹوٹکا بتاؤں گا یہ ٹوٹکا گھٹنے کے درد سے نجات کے لیے میری والدہ نے استعمال کیا اور الحمدللہ جس سے ان کے گھٹنے کا درد بلکل ٹھیک ہے پیارے دوستو کالے چنوں کا شمار ان غزاؤں میں ہوتا ہے جو باقاعدگی کے ساتھ ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں کالے چنے کھانے میں ہی مزے دار نہیں ہوتے بلکہ غزائیت سے بھی بربور ہوتے ہیں جو مختلف بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتے ہیں کالے چنوں کو ان کے غزائی اجزاء کی وجہ سے پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے لہٰذا آپ نے صرف ساتھ کالے چنوں کا یہ عمل کرنا ہے بلکہ ساتھی ایک مٹھی کالے چنوں پر سورہ کوسر کا عمل بھی بتاؤں گا آپ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان دو ٹوٹکوں سے ایسی صحت ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے یعنی آپ کی زندگی سمر جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے فیس بک ووٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اسلامیک لیڈر چینل انسانیت کی فلاہ کے لیے ہی تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے لہذا ویڈیوز کو مکمل دلچسپی سے دیکھئے گا اسلامیک لیڈر کے پیارے دوستوں اور بہنوں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ چنے کا پانی یا شوربہ پیشاب آور اور قبض کشا ہے چنہ خون کو ساف کرتا ہے اور اس کے کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے بدن کو گندے اور فاسد مادوں سے پاک کرتا ہے فیپڑوں کے لیے مفید غزہ ہے گردے کے صدے کھولتا ہے اس کے کھانے سے بدن فربا ہو جاتا ہے قدیم عطبہ نے چنے کو بے حد مکوی قرار دیا ہے اس سے بدن میں سالے خون پیدا ہوتا ہے بدن میں خاص قوت کو بڑھاتا ہے پیارے دوستو جدید تحقیق کے مطابق اناج میں سب سے زیادہ مکوی غزہ چنہ ہے ایک چھٹانک چنے میں دو سو چھے غزائی حرارے کیلوریز قوت ہوتی ہے چنے میں حیاتین ای ہے اس حیاتین کی کمی سے مردوں میں خاص طاقت کم ہو جاتی ہے اولاد نہ ہونے تک نوبت جا پہنچتی ہے عورتوں میں بھی اندرونی آزا کمزور ہو جاتے ہیں اور حمل گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے طبی یونانی اور طبی جدید دونوں اس عمر پر متفق ہیں کہ چنہ مکوی غزہ ہے ایک ماہر غزائیات نے تو چنے کی غزائی اجزہ کو انڈے کی زردی کے برابر قرار دیا ہے چنے کو انڈے کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے قدرت نے چنے کو دیگر غزائی اجزہ سے سرفراز کیا ہے پیارے دوستو پکاتے وقت بار بار چنوں کو نہ ہلائیں چنے کو گوشت کے ساتھ پکا کر بھی استعمال کرتے ہیں گوشت کے ساتھ پکانے سے یہ گوشت کو گلا دیتا ہے چنے پکاتے وقت اس میں زیرہ ڈالیں تاکہ پیٹ میں گیس پیدا نہ کرے چنے کا پلاو بھی اچھی غزہ ہے چاول کے ساتھ پکانے سے چنے چاول کی غزائی کمی کو دور کر دیتے ہیں ان خوبیوں کی بنا پر چنہ نہ صرف غریبوں سفید پوشوں طبقہ کی غزہ ہے بلکہ اسے بادشاہوں کی بارگاہ میں بھی مقبولیت کا شرف حاصل ہے مغل بادشاہ چنہ اور اس کا آٹا استعمال کرتے تھے بیسن چنے کا آٹا ہے اس سے روغنی روٹی تیار کی جاتی ہے پنجابی میں اسے مصی روٹی کہتے ہیں پھل بحری میں چالیس روز تک بیسن کی روٹی کھلاتے ہیں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر بیسن کی روٹی کا بڑا شوقین تھا بادشاہوں کے علاوہ عوام بھی چنے کو قسرت سے استعمال کیا کرتے تھے اور اس سے انواع و اقسام کے کھانے تیار کرتے تھے پیارے دوستو ایک ٹوٹ کا نوٹ کر لیں گھٹنے کے در سے نجات کے لیے میری والدہ نے استعمال کیا اور الحمدللہ اس سے ان کے گھٹنے کا درد بالکل ٹھیک ہے نسخہ یہ ہے سات دانے کالے چنے رات کو پانی میں بھگونے ہیں اور صبح نہار مو وہ چنے کھا لینے ہیں اور پانی پی لینا ہے انشاءاللہ شفا ہوگی بلکہ کالے چنے یا بھونے ہوئے چنے کسی بھی پنسار کی شاپ یا میواجات کی شاپ سے لے سکتے ہیں ایک پاؤ کالے چنے لے لینے ہیں ان چنوں پر اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ سورت القوسر پڑھ کر رکھ لینا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر اس کو استعمال کرنا ہے کیونکہ بھونے ہوئے کالے چنے ہیں اس میں پروٹین، فائبر، کیلشیم اور آئرن سے برپور صحت کے اعتبار سے بڑی زیادہ اس میں مقدار پائی جاتی ہے جو صحت کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں زائقہ میں بہترین اور جسمانی قوت اور توانائی کا ذریعہ ہیں کالے چنے کے فائدے تو بے شمار ہیں لیکن آپ کو چند ایک فائدے بتاتے ہیں آپ نے کالے چنے استعمال کرنے سے پہلے یہ عمل کر لینا ہے یہ کالے چنے قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں ہمارے جسم میں قوت مدافعت وہ قوت ہے جو ہمارے جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے میں مدد دیتی ہے کالے چنے کا استعمال بہت فائدہ مند ہے اس میں موجود غزائی اجزاء آپ کو کالے چنے کو کانٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں اگر شگر کے مریض ان کالے چنوں کا استعمال کریں گے تو اس سے ان کا شگر کا لیول متوازن ہو جائے گا خون میں شگر کی مقدار توازن میں آ جاتی ہے اور اگر جسم میں انرجی میں کمی آتی ہے تو یہ کالے چنے اس کے لیے بہترین ہیں جو آپ کے جسم میں انرجی کو بڑھا سکتے ہیں اگر کسی کا وزن زیادہ ہے اور وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو کالے چنوں کا استعمال کریں اور کولیسٹرول کم کرنے کے ساتھ ساتھ وزن میں بغیر کسی نقصان کے نمائی کمی دیکھیں گے اس میں موجود آئرن اور پروٹین مٹاپا کم کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے پیدا ہونے والی کمزوری کو بچائیں گے آنتوں کی بیماری کے لیے کالے چنے بہت مفید ہیں آنتوں میں بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہیں کیونکہ ہمارے جسم کی آنتوں میں جب بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں تو بہت سی شکایات شروع ہو جاتی ہیں بواسیل کی شکایت ہو جاتی ہے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے اگر بھونے چنوں کا استعمال کریں تو آنتوں کی صحت کو برقرار رکھ سکیں گے ان کو کمزور ہونے سے بچا پائیں گے اس کے علاوہ ان میں جو فائبرز موجود ہیں جو آپ کے قبض اور دیگر نظام انحضام کو ٹھیک رکھیں گے اور اس طرح کے مسائل نہیں ہونے دیں گے بھونے چنوں کا استعمال نہ صرف بڑوں کے لیے بلکہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت مفید ہے باہر کی اشیاء بچوں کے میدے کو خراب کر دیتی ہیں پیارے دوستو اگر بچوں کی جسمانی قوت کو بڑھانا چاہتے ہیں انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اگر وہ ایسے نہ کھائیں تو ان بھونے ہوئے چنوں میں مصری یا کش پش کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے بچے شوق سے کھائیں گے انشاءاللہ ان کی قوت مدافعت بڑھے گی اگر آنٹوں کا مسئلہ ہے یا میدے میں خرابی ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ان تمام بیماریوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اگر کسی کو خانسی ہے یعنی خانسی نزلہ اور زکام عام ہے اگر خانسی کے لیے بھونے چنوں کا استعمال کریں گے اس میں بھونے چنوں کے ساتھ دو چمچ مصری ایک چمچ کالی مرچ اور سفید مرچ آدھا لے کر ان کو پیس لیں پیس کر ان کو رکھ دیں صبح ناشتے میں اور رات کے کھانے سے دو گھنٹے پہلے اس کو کھائیں انشاءاللہ آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی کالے چنیں امراض قلب سے بچاؤں میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں چنیں دماغ کی افضائش میں بھی کردار ادا کرتے ہیں ان میں موجود غزائیت بخش جز کولین پایا جاتا ہے جو دماغ کی افضائش اور جگر کے افعال کو انجام دینے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے روزانہ پچاس کرام چنیں کھانے سے دماغی صلاحیتوں میں اضافہ واقع ہوئی